دوستو سشان سنگھ راجپود کے روم میٹ یعنی کی فلاٹ میٹ صدھارت پتھانی نے کیا ہے ایک ایسا خلاصہ جسے سن کر آپ ہو جائیں گے حیران جی ہاں صدھارت پتھانی نے دیا ہے ایک ایک ایکسکلوزف انٹریو جس انٹریو میں انہوں نے کیے ہیں کئی خلاصے انہوں نے بتایا کہ سشان سنگھ راجپود اپنی آنے والی جوب یعنی کی انڈسٹری میں کام نہ ملنے کو لے کر کافی پریشان تھے وہی وہ شخص تھے جنہوں نے انہیں اپنے پاس بلائے تھا سشان نے صدھارت پتھانی کو جوب پر رکھا تھا انہوں نے ان کی پرانی جوب چھڑوا کر انہیں اپنے پاس بلائے تھا اور کہا تھا کہ اب تم میرے ساتھ کام کرنا اور صدھارت بھی اس بات کے لئے راضی ہو گئے تھے صدھارت نے کہا کہ میں اپنی پرانی کمپنی چھوڑ کر سشان کے ساتھ کام کرنے کے لئے راضی ہو گیا تھا اور ہم ساتھ میں رہ بھی رہے تھے سدھار پیتھانی نے بتایا کہ موت سے پہلے سشانت کے ساتھ ان کے اس بات کو لے کر کافی لمبی چوڑی چرچہ بھی ہوئی تھی سشانت نے سدھار سے کہا تھا کہ میں اب تمہیں سالری نہیں دے پاؤں گا کچھ فنینشل پرابلم چل رہی ہے اس بات پر سدھار پیتھانی نے ان سے کہا تھا کہ کیا ہوا جس کا جواب سشانت نے انہیں صحیح طریقے سے نہیں دیا تھا انہوں نے اس question کو ہی avoid کر دیا تھا وہیں اسی interview میں انہوں نے ریا چکربرتی کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ان کے house help سے کئی بار یہ شکایت سننے کو ملی تھی کہ سشانت کے کافی خرچے ہو رہے ہیں سشانت سنگھ کے ہاں کافی expensive چیزیں آنے لگی تھی جو کی ضرورت کی نہیں تھی کئی بار سشانت سنگھ کے house help نے سشانت کو اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ہمیں کئی فالتو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جس کی shopping ہو چکی ہے ریا چکربرتی یہ سب shopping کیا کرتی تھی اور اس چیز کا ذکر انہوں نے سدھارت کے ساتھ کیا تھا سدھارت نے اس بارے میں سشانت سے بات بھی کی تھی کہ تمہارے بہت خرچے ہو رہے ہیں اوپر سے تمہیں film industry میں کام نہ ملنے کا بھی tension ہے تو تم اتنے خرچے کیوں کر رہے ہو سشانت نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ریا اپنے ہی گھر کی ہے well دوستو سدھارت پتھانے کے اس latest interview سے کافی باتوں کا خلاصہ تو ہو ہی جاتا ہے یعنی کہ سشان سنگھ راجپوت industry میں کام نہ ملنے کو لے کر پریشان تھے وہیں دوسری اور ریا چکربرتی کے اناب شناب خرچوں کی وجہ سے بھی وہ کافی پریشان ہو چکے تھے حالانکہ ریا چکربرتی کے خلاف ان کے گھر والوں نے ف آئی آر درج کروا دی ہے اور وہ ممبئی سے فرار چل رہی ہیں آپ کے لئے ہم یہ latest news لے کر آتے رہیں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو like share کرنا مت بھوریے گا اور چانل کو subscribe کر دیجئے گا مجھے دیجئے گا